اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سبی کا ویلکم ہے سکسیسول گریجویٹ یوٹیوب چینل بانکہ یعنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو سکسیسول گریجویٹ سے ہر نئی آنے والی ایڈوکیشن کی نیوز سب سے پہلے اور افیشل نیوز مل سکے تو ایک سٹوڈنٹس کا جو سوال کہ جی ایم اے ایم ایس ای کے اڈمیشنز تو اوپن ہو رہے ہیں اسے ریجسٹریشن جو ہے وہ اوپن ہے تو ہمیں طریقہ بتا دیں کہ ہم نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بی اے بی ایس ای ای ڈی پی ایم اے ایم ایس ای کی آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے مکمل طریقہ جانے کے لیے ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا جن کو نہیں آتا اپلائی کرنا تاکہ وہ بھی ویڈیو دیکھئے اپلائی کر سکے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ مکمل طریقہ جو ہے وہ شیئر کرنے لگوں آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گوگل پہ وہاں پہ لکھنا ہے پی ایو ڈی ڈی ڈالٹ پی کے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا پنجاب یونیورسٹی کا یہ لکھا ہو ہے تو نیویگیٹ پی ایو میں ویب سائٹ آپ نے میں ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے جب یہ لسٹیں جب وہ ختم ہو جائیں گی تو بھی ڈیریکٹ ویب سائٹ یہ اوپن ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ لکھا ہوگا ہے اس پہ کلک کرو تو یہ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ والا سیکشن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں examination tab یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں online registration آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ left side پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ہم نے ایک page اوپن ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوئے انہوں نے کہ اگر تو آپ پہلے ہی پنجابی انیورسٹی سے registered ہو تو آپ لوگوں کو registration دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز میں اس ویڈیو کے اندر مکمل اچھے طریقے سے سمجھا چکا یہ پانچ میلٹ کے اندر ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی اگر نہیں سنی تو سن لیجئے ٹھیک ہے آپ کے لائف میں کبھی بھی جوہو کام آئے گی تو یہاں پہ ہم نے ok got it پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس main ویب سائٹ ہمارے پاس چار سٹیپ پہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ choose examination personal information educational information اور fee information ہم نے پہلا فیل کرنا ہے اس کے بعد جوہو دوسرے پہ جائیں گے اس کے بعد تیسرے پہ اس کے بعد چوتھے پہ اگر فرض کیا ہم نے ایک دو تین تک جوہو فیل کر لیتے ہیں اور ہماری light چلی جاتی ہے یا ہم بند کر دیتے ہیں تو آپ وہی سے ہی start کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ میں میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کی مکمل تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ information لکھی ہوئی ہے کہ صرف جو online generate ہوگا چلانے صرف آپ نے وہی جمع کروانی ہے فیس اس کے بعد جوہو کہتے ہیں کہ یہ right side پہ لکھی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں جی سارا اچھے سے پڑھنے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پڑھنے اگر نہیں پڑھنا تو کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ آپ کو جا وہ ان چیزوں میں مشکلات نہ آئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا جی all educational documents along with other required documents mention your final registration form کیونکہ ہم نے registration online form fill کر کے وہ ہم نے university کو بھی send کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ جا وہ select کرو جی choose exam conduct اس وقت جا نا وہ بی اے بی ایسی اے ڈی پی اور ایم اے ایم ایسی دونوں کی registration open 2022 exams annual کے لئے ٹھیک ہے اے ڈی پی اس کے اندر تین آتی ہیں یہ وہی ہے بی اے بی ایسی بی کم کو اب جا وہ associate degree in arts science and commerce بولا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی بی اے بی ایسی کا طریقہ ہے ایسے ہی ایم اے ایم ایسی کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو میں اس لئے میں ابھی جا وہ ایم اے ایم ایسی کی کرنے لگا ہوں تو اگر آپ لوگ کہو گا تو بی اے بی ایسی کی علیدہ بھی کر کے دکھا دوں گا لیکن وہ بھی سی ایم ایسی ہونا ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق آئے گا جیسے میں نے ایم اے ایم ایسی پہ کلک کیا آپ لوگ بی اے بی ایسی پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے بس یہ steps ہیں ٹھیک ہے باقی کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے ایم اے ایم ایسی انویل 2022 میں میں نے کلک کیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ date دیکھیں ایک دسمبر سے لے کے اکتیس جنوری تک چار ہزار پانچ سو روپے فیس ہے ٹھیک ہے تو اگر تو ہم جب وہ اکتیس جنوری تک فیل کر لیتے ہیں ہمیں پنتالیس سو روپے فیس لگے گی اگر ہم فرض کیے اکتیس جنوری تک نہیں جمع کروا پاتے یا نہیں ریجسٹریشن کر پاتے تو پھر ایک فروری سے لے کے اٹھائیس فروری تک ہم پانچ سو روپے فیس دیں گے اگر ہم جب وہ ایک مارچ سے لے کے سوڑا مئی تک اپلائی کریں گے تو ہماری دو گناہ فیس یعنی کہ نو ہزار پر لگے گا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اکتیس جنوری سے پہلے پہلے اپنی ریجسٹریشن کروا لیں اور یہاں پہ میں ایک دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کا پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ بی اے بی ایسی اے ڈی پی کی ڈگری ہے یعنی کہ سرگودہ یونیورسٹی سے آئیو بی سے بی زی یو سے پشاوری یونیورسٹی سے گجراد یونیورسٹی سے جسی یونیورسٹی فیصلہ وہاں سے تو وہ اب خواہش مند ہے کہ ہم پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ایم ایسی پرائیویٹ کریں تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ والی ریجسٹریشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا بی اے بی اے سی اے ڈی پی پنجاب یونیورسٹی سے چاہے انیس سو نوے چاہے دو ہزار کا چاہے دو ہزار بیس کا آپ لوگوں کو ریجسٹریشن کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہی ریجسٹریشن چلے گی ٹھیک ہے اگر ریجسٹریشن کارڈ گم ہو گیا تو یونیورسٹی میں جائیں وہاں پہ سو رپے کا ووچر پے کریں اور اپنا ریجسٹریشن ڈبلیکیٹ کارڈ جو ہے وہ لینے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آرہا پروسیڈ کا اس پہ کلک کرنا ہے لے جی اب ہم یہ دیکھیں چورز اگزیمینیشن کے بعد ہم آگے ہیں جی پرسنل انفرمیشن پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنی جو ہے وہ فیل ان یور پرسنل انفرمیشن ایز پر پریویس اگزیم ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پچھلے سالہ جو پیپرز ہیں ان کے مطابق اپنا ریکارڈ انٹر کریں ٹھیک ہے یہاں پہ میں وہ کہہ رہا ہے جی نیم اپنا لکھیں یہاں پہ نیم لکھیں یہاں پہ ری ٹائپ نیم ٹھیک ہے مطلب ہے جو نیم یہاں پہ لکھا ہے وہی اچھے سے خیال سے جو ہے وہ فیل کریے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے شناکتی کارڈ کا نمبر دیں یہ لیں شناکتی کارڈ کا نمبر یہاں پہ پھر شناکتی کارڈ کا نمبر دیں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ date of birth بتائیں اپنی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ بتائیں اپنی date of birth ٹھیک ہے یہاں پہ پھر وہ کہہ رہا ہے دوبارہ retype کریں کر دیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ father name اپنا بتائیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے father کا دوبارہ نام لکھ دیں چلے جی اب آگے جی father cnac number ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے father کا cnac نمبر دے دینا ہے اب step پہ جی photograph add کرنے کا آپ نے blue background والی picture جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسی ہوتی ہے آپ نے وہ والی جو ہے وہ لگانی ہے ٹھیک ہے اب چلو جی میں بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ maximum جو file ہے نا 200 kb تھا کونہ چاہیے 200 سے اگر بڑی picture ہے تو وہ لگے گی نہیں تو آپ نے اس کو 200 kb سے کم رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ picture ویسے میری picture دیکھیں تو یہ 12 kb کی ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اپنے 200 kb تک جو ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ نے google پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے soft logics website ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہ آپ کے سامنے website open ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے picture یہ choose file لکھا ہوئا ہے یہاں پہ آپ نے وہ picture select کرنا ہے جس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے چھوٹا کرنا ہے اس کو میں نے select کیا یہ compress email دیکھیں ٹھیک ہے اس پہ click کریں یہ ہو گیا compress مطلب کہ آپ اس کو چھوٹا کر دیا گیا یہ دیکھیں 5 kb کی picture ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب download image پہ click کریں تو یہ نے picture download ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ picture download ہو گئی ہے ہمارے پاس چنے جی یہاں پہ میں وہ picture upload کر دیتا ہوں upload کر دی میں نے اب باجو جی religion کے اوپر religion مطلب کہ آپ کا مذہب کیا ہے اسلام gender اگر تو آپ female ہو تو آپ female select کرو اگر male ہو تو آپ نے male select کرنا ہے ٹھیک ہے میں male ہوں تو میں male select کر لیتا ہوں اس کے بعد آجے جی contact number ٹھیک ہے contact number یہاں پہ دیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا email address دے دیں یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو red color کا box نظر آدھا ہے check this box only and only if you have a disability اگر کسی student کو problem ہے یعنی کہ disabled ہے مزہور ہے کسی بھی قسم کا تو وہ جو ہے وہ اس پہ select کرے گا ٹھیک ہے otherwise جو ہے وہ اس پہ select نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب آجو جی نیچے present address ٹھیک ہے present address آپ دے لیں جی یہ present address میں نے دے دیا اب retry present address دے دیں یہ لیں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لیں یہاں پہ retry value must be equal to its previous field ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہ previous جیسے same ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلے جی اب permanent بھی show ہو گیا اب postal بھی show ہو گیا اب چلے جی میں کرنے لگا ہوں click کس پہ save and proceed پہ کیونکہ یہ disabled پرسن کے لیے ہے اگر تو کوئی disability ہے تو آپ اس پہ چیک لگا ہوگے پھر جاؤ issue authority ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ لکھا ہو ہے close my session i shall complete registration later مطلب کہ اب جاؤ میرا جانے لگا ہوں تو آپ اس پہ click کر ہو ٹھیک ہے تو جو وہ آپ close session ہو جائے گا اور پھر جو چلو میں آپ close کر بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ successful graduate کو subscribe کر لو ویڈیو دیکھ نہیں subscribe نہیں کر چینل کو ٹھیک ہے چلو جی اب میں آپ دوبارہ لے کے جاتا ہوں pu.edu.p کے ویب سائٹ کے اوپر download پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے online registration پہ کرتا ہوں اسی page پہ آگے اب یہ دیکھو added registration اس پہ click کرو ٹھیک ہے اب یہاں پہ mams e کے لئے ہم کر دیتے تو yellow mams e میں نے یہاں select کیا یہاں پہ جاؤو اب ہم نے اپنا cn cnc دینا ہے یہ لے اب میں پرسیوٹ پہ کلک کرو تو یہ دیکھو چوز exam ہویا ہوا ہے تو ہم وہی پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے سمجھ لگ گئی ہے اب جی ہم mams e k k k k k mams 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 آئیک 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 پھر رول نمبر یہاں پہ لکھیں یہاں پہ اپنا ریجیسٹریشن نمبر لکھیں جو آپ کے ریزیلٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اب آجیں جی گریجویشن پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈگری ٹائٹل بی اے سی ہے بی اے ہے بی کم ہے میں کہتا ہوں جی بی اے سی ہے یہاں پہ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھیں میں لکھ دیتا ہوں جی سرگوڈا یونیورسٹی اب اینویل ہے یہ سپلی ہے یہاں اب دیکھو یہاں میں اس پہ کلک کرنا تو انہوں نے کہا ہے جی اب ہمیں جاگو اینو سی بھی دینا پڑنا ہے وہ اینو سی پنجاب یونیورسٹی نے آپ لوگوں سے لینا ہے تو آپ جس بھی یونیورسٹی سے آ رہے ہو جس بھی بورڈ سے آ رہے ہو اپنا اینو سی لے کے آنا یہ آپ کو ضرورت پڑنی ہے پھر اس کے بعد لکھا ہوئے میک شورٹو ایکویلنٹ سیٹیفکیٹ ایف نوٹ ایکویلنٹڈ پنجاب یونیورسٹی ایڈمن بلوک روم پچیس اب اس کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک نہ ایکویلنٹ سیٹیفکیٹ ہوتا ہے کچھ نہ پاکستان کے اندر ایسے تلیمی ادارے ہیں جن کی جہاں سے بی ای بی ایس یا ای ڈی پی تو کر لیتے ہیں لیکن وہ گریجویشن کے ایکویل نہیں ہوتی چودہ سالہ تلیم کے ایکویل نہیں مانتے پنجاب یونیورسٹی تو پنجاب یونیورسٹی پھر آپ کو کہتی ہے آپ جائیں ایڈمن بلوک میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے روم نمبر پچیس میں تو وہاں سے جانا ایکویلنٹ سیٹیفکیٹ بنواکر لے ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے جو وہ ایکویلنٹ سیٹیفکیٹ بن جاتا ہے میں ایگری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب باجو جی یہاں پہ اینویل ہے میں نے بی ایس یا اینویل میں کی ہے پاسنگ یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹو تاؤزن فیفٹین اس کے بعد رول نمبر لکھ دیتا ہوں اپنا یہاں پہ میں اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھ دیتا ہوں اب باجو جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر ایڈوکیشن یہ نا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ایم بی بی ایس پروفیسر نرسنگ بی ایسی انگلیش ہونی مطلب کہ جو سیڈنٹ صرف جو ہے وہ بی ایسی انگلیش کا پیپر دینا چاہتی ہے مطلب ہے ایسے سیڈنٹس ہوتے جو مینڈیکل فیلڈ کے اندر ہوتی ہیں انہوں نے صرف بی ایسی انگلیش کا پیپر دینا ہوتا تو ان کے لیے یہ والی چیز ہے باقی اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اب ہم اس پہ کلک کرنے لگا ہوں سیو اینڈ پروسیڈ پہ لے جی اب ہم آگے چوتھے سٹیپ کی اوپر یعنی کہ فائنل سٹیپ اب دیکھو یہاں پہ پرنٹ فی چلان آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھو جی آپ کے سامنے چلان فارم آگیا جی اب دیکھو یہاں میں کچھ بھی نہیں آپ نے لکھنا یہ آپ کا آٹومیٹیکلی فیلڈ ہے علی عثمان ایمی ایمی سی اینویل دوزار بائس کے لیے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اکتیس جنوری دوزار بائس لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کی اس وچر کی چارزار پوائنٹ سو فیس ہے اب آپ کے پاس دو بینکوں کا اپشن ہے ایچ بی ایل اور یونائٹیڈ بینک تو کسی بھی بینک میں چلے جائیں وہاں پہ جائیں یہ تین ہے آپ کو جو ہے وہ دیکھو ایک بینک کاپی ہے بینک والے اپنے پاس پک لیں گے آپ کو یونیورسٹی کی کاپی اور ڈی پوسٹر کی کاپی واپس ملے گی تو یہ دونوں اپنے پاس سنبھال کے لے کے گھر میں آ جانا ہے گھر میں آگے فیس پی کر کے پنتاریسو روپے ٹھیک ہے تو اب دیکھو جی یہ تو ہم نے کلوز کر دیا لو جی ویب سائٹ ہم بند کر کے چلے گے بینک میں دکے شکے کھا کے ہم جا وہ فیس جمع کروا کے گھر میں پہنچ گئے اب دوبارہ جاؤ pu.edu.p کے ویب سائٹ کے اوپر ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرو یہاں پہ سائٹ پہ online registration آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرو اوکے گوٹ اٹ یہاں پہ added registration پہ کلک کرو یہاں پہ اپنا جا وہ exam سیلیکٹ کرو mamsی کے ہم ریجیسٹرشن کر رہے ہیں اس پہ کلک کرو یہاں پہ اپنا شناکتی کارڈ نمبر دو ٹھیک ہے اب جاؤ پہ proceed پہ کلک کرو ٹھیک ہے free information print free اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی چلان فارم کی ہم تو pay کر کے آگئے ہیں اب جی یہاں پہ bank select کرو میں نے کہا تھا ہم کے مارے پاس دو bank ہیں اگر آپ hbl میں گئے ہو تو hbl یہاں پہ select کرنا ہے اگر آپ ubl میں گئے تھے تو ubl select کرو فرض کیا جی میں hbl میں گیا تھا میں نے hbl select کر لیا اب جاؤ برانچ کون سی تھی یہاں پہ برانچ کا نام لکھو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی hbl main branch ukada ٹھیک ہے اب deposted date میں آج فرض کیا آج جمع آج جمع کروانے کیا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آج کی date یعنی کہ 12 یہاں پہ جو ہوں ہم لکھ دیتے ہیں sorry یہاں پہ 2 December لکھنا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دو 12 December ٹھیک ہے آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جو یہاں پہ چلان نمبر ہے وہ لکھو چلان نمبر آپ کا جو جنریٹ ہوا تھا وہ چھے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا جو آپ کو واپس ملا بینک نے دیا اس کے اوپر چلان فارم لکھا چلان نمبر ٹھیک ہے وہ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اب یہاں پہ اماؤنٹ کتنی ہم نے 4500 روپے جمع کروائی ہے ہو گیا فیل کر دیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ انفرمیشن لکھئی ہو اگر پڑھنی تو پڑھ لیجیے گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آجو جی اپڈیٹ فی چلان اس پہ کلک کرنے اپڈیٹ فی چلان میں نے کر لیا اب آپ کو ایک گرین کلر کا بٹن نظر آ رہے اچھے سوچ سمجھ کریے گا کیونکہ بعد میں گلتیاں ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمجھ جائیں آپ لوگ میں ویڈیو اس لئے سلو بنا رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم نہ آئی ٹھیک ہے چلے جی میں میرا ٹھیک ہے یہ پورا فارم ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ جاؤ یہاں پہ کریں آئی ایک ایکس چیک بوکس پہ چیک کرو گے تو آپ کو ریجیسٹریشن آجے گا گرین کلر کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ نے ایڈیڈ کرنا ہے تو اگر کوئی آپ کو لگتا ہے اس کو اچھے سے پڑھو ٹھیک ہے name date of birth address mail gender father cnc email educational detail bank feature کوئی بھی mistake لگتی ہے تو اس کو چھوڑ کر نا واپس چلے جاؤ دوبارہ جو change کر کی آؤ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سمجھ لگی ہے اگر میں کہ میرا بلکل ٹھیک fill ہو گیا میں یہ submit registration پہ click کرنے لگاؤ جو ہوئے دیکھا جائے گا کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے fill ڈاؤ آؤ اپنا بلکل ٹھیک ہمارے سامنے یہ ہو گیا شو نظر آ گیا یہ دیکھو لکھا ہو نظر آ رہا MA MSC Annual Exams 2022 Private ٹھیک ہے اب جب میں اس کو PDF ڈاؤنلوڈ کرنے لگوں اپنے لیپ ٹوپ میں یہ لے جی میں اس کو داؤنلوڈ کر لیا اب میں آپ دکھا دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے جی station فارم جو آپ اس کا اپنے پرنٹ لینا ہے کسی بھی net cafe سے لینا اگر آپ گھر میں پرنٹ پڑا ہو ہے تو وہاں سے پرنٹ نکال لیں دو پیجز ہے یہ لے جی اب آپ ایسے کرنا ہے یہ جو فارم ہے اس کا ہارڈ فارم پاکستان کے اندر یہ فارم ایلٹی ہے کہ اٹیسٹ کروانا ہوتی چیز ایس لی ہے بس لوگوں کو ضلیل کرنا ہے تو جیسے مرضی وہ کر سکتے ہیں بس کسی سیونٹین گریڈ سے اٹیسٹ کرو چاہے وہ آنکھیں بند کر کر دی ہے کوئی نلہ بندہ بھی جانا وہ سیگنیچر مار تھے نا کوئی بس یہ فارم ایلٹی ہوتی ہے وہ فیل کرو یہ سیگنیچر اپنا کرو یہ پھنب لگاؤ یہ اڈریس ہے سارا کچھ مکمل ڈیٹیل ہے اس کو پڑھو تو اب دیکھو ساتھ آپ نے کیا کیا کرنا ہے ایک تو یہ فارم ہے اس کا لکال چیزیں فیل کرنی ہے آپ میں بتانے لگاؤ یہ چیز اگر تو آپ کا بے فارم بنا ہو ہے تو آپ نے اس کی کو اٹیسٹڈ کروانا ہے اکڈیمک ریکارڈ کون کون سا جی فیل کیا یہاں پہ ان تین وں کے جو ہم نے اٹیسٹڈ کروانا ہے پھر یہ آپ کو پتہ لگیا سی ایکڈیمک ریکارڈ کی کوپیز ان کی آپ نے اٹیسٹڈ کروانا یا پھر آجو اگر تو دیکھو آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے میں نے سرگودہ سے کیا تو اب ہمیں سرگودہ یونیورسٹی سے نو سرگودہ لینا پڑ دیں وہ آپ لوگ اپلائی کرو گے تو ایک چاہیے آپ لوگوں کا اپنے اس فارم کے ساتھ لگانا ہے پھر آجو آپ پھر ایکویلنس کو پریشان نہ ہو ایکویلنس سیٹیفکیٹ کسی کو ضرورت پڑتی ہے ساری یونیورسٹی ہوتی سرگودہ یونیورسٹی آئیو بی گجرات یونیورسٹی بیزی یونیورسٹی یہ ساری ان کی ڈگری ایکویلنس گریجوییشن ہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو ایکویلنس سیٹیفکیٹ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یونیورسٹی کہے جب فیوچر میں مسئلہ بنے اگر کو نہیں مانتی تو پھر جب بنوانے جی ضرورت نہیں ہوتی اپنے پریشان نہیں ہو نا اب آگا فرام یونیورسٹی او دی پنجاب فار یور پاسٹ اب باجو جی ایک یہ فارم ہو گیا ساتھ میں سی ای سی کوپی اٹیسٹیڈ ساتھ میں آپ کی میٹرک انٹر بی ای سی کی اٹیسٹیڈ جو ہے وہ کوپیز ساتھ میں اریجنل این ای 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 جو آپ نے اپنی یونیورسٹی سے یا بورڈ سے لیا وہ چیزیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو فارم آپ کو دو دو پیجز کا دکھا رہا ہوں یہ آپ نے کہاں پہ سینڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہارڈ کوپی آف ریجیسٹریشن فارم مست بی اس اڈریس پہ سینڈ کرنا آپ نے جب ڈاکھ نے جانا ہے تو جب وہ کہیں کہ کس اڈریس پہ بیجن ہے آپ نے لکھنا ہے دیپٹی ریجیسٹرار جنرل ریجیسٹریشن برانچ ایڈمن بلوگ قائدی آزم کیمپس یونیورسٹی آف پنجاب لہور یہ اڈریس ہے یہ آپ اپنے ان کو بتانا ہے یا آپ نے جو انویلپ ہے اس کے اوپر لکھنا ہے جو آپ نے سینڈ کرنی ہے ان کے اندر میں ایک یونیورسٹی کی کاپی ایک آپ کو ڈیپوسٹر کی کاپی بینک والی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اب آپ نے یونیورسٹی والی ہے وہ آپ نے سکیل کے ساتھ اتار کے اس کو گم سٹک لگا کے پر پیسٹ کر دینا ہے تو آپ نے ایسے اس کے اوپر گم سٹک لگا کے کر دینا ہے یہ پہ اریجنل جو ڈیپوسٹر والی وہ تو آپ کی ہے وہ اپنے اپنے پاس رکھ نہیں ہے لیکن جو یونیورسٹی کی کوپی ہے وہ اپنے یہاں پہ لگانی ہے گم سٹک اس کے ساتھ چسپا کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں منی آرڈل پوسٹر آرڈر بینک ٹرافٹ چیک کبول نہیں ہوگے پنجاب یونیورسٹی کے اکاؤن نمبر میں جمع یہ کچھ بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جب گم سٹک سے لگا کے آپ نے ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں آپ نے دیپٹی رجیسٹرار جنرل رجیسٹریشن برانچ ایڈمن بلوک قائد آزم کیمپس یونیورسٹی اف دی پنجاب لاہور کو ٹی سی ایس کر دینی ہے ڈاکھانا سے بھیج دینی ہے ٹھیک ہے جیسے مرضی بھیج ٹی سی کریں گے زیادہ پیسے لگیں گے داکھانے سے بھیج گے تو پیسے کم لگیں گے ٹھیک ہے بس یہ تھا جی یہ آپ نے بھیج دیا آپ کی رجیسٹریشن ہو گئی مکمل ٹھیک ہے اب سکسیسفل ریجویٹ کو سبسکرائب کر لینا اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دینا اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دینا لڑکیاں اگر کسی کو ساتھ بھی لازمی ویڈیو شیئر کیا کریں کسی کے جو آپ کی وجہ سے شاید کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے ان کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بی ای بی ای بی کی بھی ریجیسٹریشن کا آپ بتا دوں کہ کیسے آپ دیکھو نا کہ ریجیسٹریشن جو فہم ہے مطلب کہ یہ 31 جنوری تک ہم سنگل فیز کے ساتھ کر رہے ہیں اگر ڈبل اور ڈبل اور طریقہ سیم یہ بس فیز چینج ہوگی فیز زیادہ ہو جائے بس باقی اپلائی حفیز